ہمارے ساتھ ہیں مہارات جی سیوہ پکھوڑا پوری بھاچپا پورے دیش میں بنا رہی ہے پردھان منتری نرین روڈی کی جنم دیوست کے اپلکش پر اس کا وپکشی جو لوگ ہیں جو کانگریس کے لوگ ہیں وہ دش پرچار کر رہے ہیں کہ آخر ایسا سو دن میں ہوا ہی کیا ہے پچھلے آٹھ نو مینے کا کاریے جو ہے راجستان کے وکاس کو اور پونہیں تیسری وار مودی سرکار بنی نہیں سب کے سیوگ پریاس سے اس لئے کانگریس ازوار اپنی چھاتی کوٹ رہی ہے دکھی ہے پیڑیت ہے اور مانسک ویدنا ان کو اتپن ہو رہی ہے اس لئے بھوٹ پٹنگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو پانچ سال کانگریس کے ساشن میں راجستان پچھوسو سال پیچھے کی اور تھا اور پچھلے دوزار چودہ کے پہلے بھارت گرت میں جا رہا تھا آج وہ شکھر پر ہے وشگرو کے روپ میں ستھاپیت ہے انہیں تیرنگا اور سناتن دونوں ساتھ چل رہا ہے اور پوری دنیا وشو لیڈر کے روپ میں مودی جی کو مانتی اور جاننے لگی ہے ساتھ ہی دیش کا وکاس اس کو آج سب لوگ نتبستق ہو رہے ہیں پہلے گزرات کے موڈل کی بات ہوتی تھی اب سمپون بھارت کے وکاس کی بات ہو رہی ہے اسی کرم میں راجستان کی بھاچپا سرکار بنی آدھینی مکھے منتری بجنلال شرما صاحب مکھے منتری بنے اس کے پششات ہی آپ دیکھیں ایکشن میں ہیں سب سے پہلے ہمارا پراتبک تھا تھی یہاں کے لوگوں کو سرکشہ پردان کرنا جس پرکار کے اپرادی لوگ تھے ان پر لگام کسی گئی سائیور کرائم سے لے کے پیپر لیگ مافیا رن گنت مافیاوں کا یا راستہ لارنس پھلانے ڈھم کے جو بھی تھے سب آج سلاکوں کے پیچھے ہیں یہ اپنا بوریہ بستر باندھ کر کے اور اپنے میں گاؤں چلے گئے ہیں یعنی اپراد مکت راجستان اسی کرم میں جل کی ویوستہ پہلے تو پرماتما نے اوپر سے کرپا کی اندر بھگوان نے اندر بھگوان بڑے پرسند ہوئے اور بجن منڈلی آئی تو خوب برسات کی پیپکش نے نام دیا بجن منڈلی تو کہہ رہے بجن منڈلی آئی بھاچپا کی سرکار آئی تو اندر بھگوان پرسند ہوئے اسی کرم میں آدھر نئے مکھے منتری مودے نے جو ہمارے آس پاس کے پردیشوں سے سمجھوتے کر کر یہاں ندیاں لانے کا جل لانے کی جو ویوستہ کی بھاگریتی کا جو انہیں سممان جنتہ نے دیا وہ کانگریس کے لیے بڑا ناسور سا ہے دکھ ہے کیونکہ وہ کر نہیں پائے اور بجن لال جی نے آتے ہی کر دیا اسی پرکار سے انگنت فیصلے لیے گئے اور اسی کرم میں آج ویدیشوں سے سمپرک ساتھ کر راجستانیوں سے پرواسی بھارتیوں سے سمپرک ساتھ کر راجستان میں کرپوریٹ جگت کو اندرسٹریوں کو یہاں پر سواغت ستکار کیا جا رہا ہے ان کو یہاں لائے جا رہا ہے یہاں کا وکاس بڑھائے جا رہا ہے روجگار کی ویوستہ کی جاری ہے اور سبھی لینگویج کو پڑھانے کے لیے پہلے بار راجستان میں ایسا سکول کولیج کوچنگ بننے جا رہا ہے یعنی ہر ورگ ہر چھیتر میں آدھرنی ہے مکھے منتری مہدے کے نتوت میں بھاچپا سرکار کام کر رہی ہے پرتیک کارکرتہ اپنے آپ کو مکھے منتری مانتا ہے ویدھائک مانتا ہے اپنے آپ کو بھاچپا کا موڈی مانتا ہے اور وہی کرم میں سب مل کر کام کر رہے ہیں اس لئے کانگریس اپنی چھاتی پیٹری ہے اور کوٹری اور دکھی ہے اور ان کو وہ کام دکھنی رہا ہے اس لئے اب ان کے پاس بچانی کیا شکایت کرے کیا بولے ان کے پاس ایک بھی شکایت ہو تو گناہ دے شکایت ہے نہیں اس لئے وہ بیرث کا باتے کر کے اور وہ اپنے پارٹی کو لوگوں کو جو کچھ کارکرتہ بچے ہیں یا مانے کی ممی بیٹا جی 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 یہ چار لوگوں کو راجی کرنے کے لئے ایسا بات کہہ رہے ہیں باقی اور کچھ نہیں بچا ہے آج شاہید اس مارک سے پرتاب سنگھ کھاچی ریواز نے کہا کی آنے والے سمجھ میں سناتن کے نام پہ دھرم کے نام پہ بی جے پی لوگوں کو بڑھکانے کا کام کرے گی یا کر رہی اور آگے آنے والے سمجھ میں دنگے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ سمجھ میں آیا ہے کہ کانگریز کی شڑینت اور یوزنا ہے کہ وہ آنے والے سمجھ میں دنگے کرا سکتے ہیں یہ اس کے لئے خود ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم تو یہاں سب کا ساتھ سب کا وشوات جیت کر سب کے پریاس کے ساتھ وکاس کی بات کرتے ہیں اور وہ اس پرکار کی بات کرتے ہیں ان کو سناتن سے آپتی ہے یہ بات بھی انہوں نے کہہ دی یعنی سناتن اور سناتنیوں سے ہندو ہندو سماچ سے ان کو بڑی آپتی ہے اور وہ ہندو سماچ کے صدیو کھلاپ رہے ہیں یہ تو انہوں نے پہلے بھی بتا ہے راج پھر بتا دیا ہے یعنی کانگریز کا پرتیک وکتی سناتن کے ویروڈی ہے اور ہندووں کے ویروڈی ہے اور سناتن کی بات کہنے والوں کے ویروڈی ہے یہ پریچے انہوں نے دی دیا ہے یہ پریچے پہلے بھی دے چکے ہیں اب تو جنتہ کو بھی پور نتا پتا چل چکا ہے کہ کانگریز اور ان کے مطر یہ جتنے بھارت کی برائی کرنا اور بھارت کو جس بھارت میں رہتا ہے جس بھارت کی تھالی میں کھا رہا ہے جس بھارت کو لوٹا ہے کسوٹا ہے اور بھی دے شو میں پیسہ جمع کیا ہے جی جی ممی بیٹے کی پارٹی نے آج وہی بھی دے شو میں جا کے بھارت کی برائی کر رہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بھارت ویروڈی لوگ ہیں اور سناتن اور بھارت کے ہمیشہ بپکش میں لوگ کھڑے رہے ہیں اسی لئے انہوں نے ان کے مطروں نے یہ آتنگ واد کا پکش رکھا انہوں نے پکیل کھڑے کی آتنگ وادیوں کو فانسی سے بچانے کے لئے انہوں نے یہاں پر ہمارے رامندر کے ویروڈ میں کھڑے رامندر بننا پاوے انگینت ان کے سناتن ویروڈی ہندو ویروڈی ان کے کام رہے ہیں اور وہی کام یہ لوگ آج کر رہے ہیں یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کھلکر انہوں نے آج کہہ بھی دیا ہے کہ ہم لوگ سناتن ویروڈی ہیں یعنی کانگریس اور کانگریس سے سارے مطر ہندوستان کے سناتن کے ویروڈی ہیں ون نیشن ون الیکشن مانگ تھی اچھا فیصلہ ہے ہم سواگت کرتے ہیں ابینندن کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے اور بار بار چناؤں میں سمیں بھی اور پیسہ بھی ویارت ہوتا ہے اور لوگ بھی لگ بگ یہی چاہتے ہیں کسی بھی روپ میں ایک بار میں سارے الیکشن ہو جاوے تاکہ سب لوگ صرف جن سیوا کا جو کام جو ہے جو ذمہ داری لیے اس کا امکم پورن تک کر پاوے یہ ترمیر ساتھ سوائی والمکندہ چارجین کا صاف طور پر کہنا ہے کہ پچھلے قریب سو دن کے اندر جو کام بھاچپا نے نہ صرف کیندر میں بلکہ راج میں کرے ہیں وہ پرشنس نہیں ہے ون نیشن ون الیکشن پر سوائی والمکندہ چارجین کا یہی کہنا ہے کہ یہ اچھا قدم ہے ہر بار الیکشن کی وجہ سے سمیہ بھی خراب ہوتا ہے پیسہ بھی خراب ہوتا ہے تو اگر ایک بار میں سارے الیکشن ہوں گے تو سمیہ بھی بچے گا پیسے کی بربادی بھی بچے گی اس لیے یہ ایک اچھا قدم ہے سیوگی کیمرمن اجو کے ساتھ مانگماتھور جنتہ دربار